ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور یہ ہے جنیت اور بہت زیادہ تگڑا میچ ہوا تھا لیکن رہے تھے کہ میچ انٹریسٹنگ ہو اینڈ تک جائے گیم ہے گیم میں ہارڈ جیس لگی رہتی ہے اور وہ ہی ہوا ہے میچ میں میچ بہت تگڑا ہوئی تھا لیکن آئی سی سی ٹی ٹونٹی وارڈ کپ سیمی فینل کے اندر آفر ایسا کیا ہو گیا بہت بڑی بات ہے پانچ چھت میچ لگا ٹاہی سی ایسا کیا ٹونٹی وارڈ کپ سی موچ کسی ٹونٹی پر آسانی میچ جیس سکتی تھی پاکستانی کون ٹیم آخر کر اپنی رویت پر قرار نہ رکھ سکی ہمیشہ ہی سڑھے میچز کے اندر پاکستان ٹیم کی گھر کی تیاری ہوتی ہے یا ان کو باولنگ میں مارد مل جاتی ہے یا تو پھر بیٹنگ کے اندر لیکن آج تو کچھ باولنگ میں بھی اچھا نہیں نگر آیا شاہین شاہ فریدی جو کہ آخری آور میں اندر بائی سکور کھا رہے تھے لیکن دوستو ایسا تو ہوئی نہیں سکتی شاہین آفریدی بھی لاسٹو میچ بہت ہی انٹریسٹنگ رہا تھا مطلب اتنا زیادہ مزا آ رہا تھا دیکھنے میں کی بہت ہی تگڑا میچ جا رہا تھا اوور اچھے جا رہے تھے بیٹنگ اچھی کی تھی بابا رازم نے اور دوسرا کون رزوان 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 نے کتنے رنمارے تھے ایسی ستر کے 60 پیسٹ کے قریب رنمارے تھے اور بابا رازم نے بہت اچھی کیپٹینسی دکھائی میچ میں لیکن ملنا پورے ٹورنا میںٹ میں اتنا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی ٹیم اتنا لمبا گئی ہو اور یہاں جا کر جرنی ختم ہوگی کس نے سوچا تھا سیمی فائنل جو بہت بڑا میچ ہوتا ہے انڈر پریشیر ہوتا ہے پاکستان پر کوئی پریشیر نہیں لگ رہا تھا انڈ تک جاتے جاتے ہیں لہاتن علی نے جب کیجڈروپ کیا تب بھی اپنیشیئیشن مل رہا تھا انہیں سب کی طرف سے پبلک بھی کہہ رہی تھی ہاں کوئی بار نہیں لیکن وہاں سے مور نہیں پایا میچ میچ جو ان کے پالے میں گیا اورسٹیلیا کے تو ایسا گیا کی واپسی ہوئی نہیں میچ کی کیونکہ وہاں سے بہت ساری گلتی ہیں آپ نکال سکتے ہیں جیسے کی رن آؤٹ چار رن آؤٹ جو تھے بہت ایزی ایزی کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پھر ٹف بھی کہیں اس کو کیونکہ ڈائریکٹ ہٹ لگنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ نہیں ہو پایا آپ یہاں پر ہار کی اگر چیزیں نکالیں ایک کرکٹ میچ میں سے تو آپ نکال سکتے ہیں کہ چار آپ رن آؤٹ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر نکل سکتے تھے اور وہ نہیں ہو پائے اس کے علاوہ کیچ چھوٹا جو کی سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا بیچ میک کا کیا نام تھا ویڈ 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 جنہوں نے میچ کو پلٹ دیا خیر یہ تو گیم ہے گیم ایسے ہی ہوتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں ہارٹ جیت لگی رہتی ہے لیکن روتے ہوئے چہرے دیکھ کر کافی افسوس ہوا پبلک میں بھی لوگ رو رہے تھے کھلاڑی رو رہے تھے افسوس کیونکہ اتنی زیادہ امید تھیں سب کو امید تھیں لوگوں کو اور ہم بھی یہی سوچ رہے تھے یہاں پر کہ شاید اس بار جیت جائے کیونکہ اتنی زیادہ نہیں کیونکہ انڈیا کے نکل جانے کے بعد ہم لوگوں کو انٹریسٹی نہیں تھا کرکٹ میں کہ ہم دیکھیں اس ٹونیمیٹ کو آگے لیکن ہاں پاکستان کو ایسے دیکھنا کہ ہاں وہ اتنے اچھے لیویل پر چل کر آگے جا رہی ہے تو لگ رہا تھا کہ ہاں کئی نہ کئی جیت جائے گی کیونکہ ٹف میچ بھی جیتی ہیں انڈیا کے اگنس جیتا تھا پاکستان ہے تو انٹریسٹنگ میچ تھے سارے اب تک کی پوری جرنی دیکھی جائے پاکستان کی تو صحیح تھی اور اوورال جرنی بہت بڑیا تھی لیکن ہارٹ جیت تو لگی رہتی ہے آپ اس سے ریلیٹر کوئی ویڈیو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں میچ انٹریسٹنگ اینڈ تک رہا لیکن افسوس کی نہیں ہو پایا کمنٹ کر کر بتائیے آپ کی نظریے سے کیا کمیاں رہی ہیں میچ میں کیا رہا ہے اس میں ایسا کچھ کی جس کی وجہ سے سدھر سکتا تھا میچ آپ کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں سو بس اس ویڈیو میں تنہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے ہیں بائی بائی ٹیک کیا سائنگ آر